رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا اس مہینے میں شیطان کو خید کر دی جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں الحمدللہ جس کی وجہ سے اگر آپ مسلم ممالکوں میں دیکھیں گے تو اس مہینے میں کرائم ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان خید ہوتا ہے اس کے انگینت فائدہ ہے بحسہ فائدہ ہے بحسہ کے روحانی فائدہ ہے رمضان کے روزے کے اور جسمانی فائدہ بھی ہے الحمدللہ جیسے کہ اگر آپ مسلم ممالکوں میں دیکھیں تو کینسر کا جو ریشو ہے نا بہت کم ہے بنظیبت غیر مسلم ممالکوں میں یورپ میں یا پھر امریکہ میں کیونکہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ ریسرچ کہتا ہے جیپنیس سائنٹس نے ریسرچ کیا کہ بھئی اگر آپ سال میں پندرہ سے بیس دن اگر بھوکے رہتے ہو بارہ سے سولہ گھنٹے تو آپ کینسر کی جرمز کو جسم سے مار دو گے تو دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو مہنہ پر روزے رہنے کی تاکیت کر رہا ہے حکم دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے فائدے کیلئے یہی ہے الحمدللہ اس مہینے میں جو ہے اب سالسلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص جو ہے راتوں کی عبادت نماز راتوں کی نماز سچے دل سے پڑھ لے سنسیارٹی سے تو اس کے اس کے پچھلے گناہ سارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ حدیث نمبر 37 میں نے سنیہ البخاری کی اور 38 حدیث میں یاد آئے گے اگر کوئی شخص سنسیارٹی سے روزے رہ لے رمضان کے تو اس کے پرانے گناہ پچھلے گناہ پورے معاف ہو جاتے اللہ اکبر اور اس مہینے میں جو ہے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے لڑا جھگڑے نہ کریں بحض نہ کریں کیونکہ یہ عمل بہت ناپسندہ عمل ہے اللہ کو اگر کوئی آپ سے بحض بھی کر رہا ہے لڑا جھگڑا کر رہا ہے تو کہہ دے کہ بھائی میں آپ سے بحض نہیں کرنا چاہتا میں روزہ ہوں بس اتنے کہیں تن سے نہ کہیں بس یہ کہیں کہ بھائی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بھائی پرابلم کریٹ نہ ہو کیونکہ یہ عمل کے ویسے جو ہے آپس و سلم کو جو ہے تاقرات کا علم چھین لیا گیا اللہ کی طرف سے آپس و سلم تاقرات کس دن تھی وہ بھول گئے جب آپ آکے صحابہ کو ادفعام کر رہے تھے کہ بھائی آج یہ فلانے فلانے دن جو ہے تاقرات ہے لیلت القدر ہے تو کچھ دو شخص آپس میں بحث کر رہے تھے اور وہ بحث ختم کرنے کرنے میں چھڑانے چھڑانے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کس دن لیلت القدر ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ تباہی لئے بہتر ہے تھا اسی لئے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھولا دیا گیا تو آپ تم مگر آپ صلی اللہ کو یہ یاد تھا کہ وہ کسی آرڈ نائٹس تھی آرڈ نائٹس مطلب اکیس تیویس پچیس ستہویس یا انتیس تو صلی اللہ فرماتے ہیں کہ ان پانچ راتوں میں تاقرات لیلت القدر تلاش کرو سبحان اللہ ایسا ہے کہ آپ ہزار مہینوں کی عبادت کرنے کے برابر اگر یہ ایک رات میں آپ دول کا نماز پڑھتے ہیں تو ہزار مہینوں کی عبادت کرنے کے برابر دول کا نماز پڑھ لیں جیسا کہ حساب لگیں کہ تاقریبا وہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں اگر آپ دول کا نماز پڑھتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ ایک دو روپیہ دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہر دن آپ 83 سال چار مہنے تک خیرات کر رہے ہیں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ 83 سال چار مہنے تک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ہر رات سبحان اللہ تو اتنے فائدے من رات ہیں اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کے عمل سے لگتا نہیں کہ وہ مسلمان ہیں کردار سارے سارے منافقوں کے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستر ماہ کی محبت دکھنے والا ہے اور ایک ماں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تیرا بچہ تیر سے کچھ غلطی کرے تو کیا تو ڈال دے گی اسے چلے میں تو ماں کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نہیں نہیں ڈالوں گی میں چھوٹی غلطی پر تو وہ کہتے ہیں کہ ستر ماہ کی محبت دکھنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو کیا وہ مجھے ڈالے گا جہنمیں نماز نہ پڑھنے پہ اللہ رحم والا ہے سبحان اللہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رحم والا ہے اسی لئے آپ کو اتنے ساری ساری موقع دے رہا ہے اسی لئے آپ سانس لے پا رہے ہو ورنہ کون موقع دے گا ایک رات کی عبادت کا آپ کو سواب جو ہے نا تریاسی سال چار مہنے کا سواب ایک رات میں کون دے گا آپ کو زیادہ سیادہ بھی اگر کوئی رحم والا ہوں گا تو ایک دن کام کرا کے دو دن کی طرفہ دے گا وہ سوابت لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہزاروں مہینے کی جو ہے آپ کو عجر دے رہا ہے ایک رات میں سبحان اللہ شروع شروع کے جو پیس پیٹسیسر تھے جو شروع کے علماء تھے نیک علماء وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس رات کو آپ کو سال بھر کے راتوں میں بھی تلاش کرنا پڑے تو گھاٹے کا سوادہ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہمیں صرف اور سیف پانچ راتیں دس راتیں تلاش کرنی ہے دس راتوں کی بہتت کرنا ہے اتقاف کرنا ہے یا پھر اکیس تی بیس پچیس ستہ بیس ونتیس یہ راتیں اگر آپ کو ایک رات مل جائیں تو بہت فائدہ من سوڈہ آئی ہے تو تلاش کریں انشاءاللہ اور لائف سٹیل صحابہ کا جو لائف سٹیل تھا یہ رمضان کا ہماری طرح نہیں تھا وہ جو ہے سال بھر اپنے کام کرتے تھے سال بھر رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے سارے کام ہم کو نپٹا کر رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے وہ لوگ پورا فوکس عبادت پہ لگاتے تھے خیرات پہ صدقے پہ قرآن پر اسکار پر نماز پر لیکن افسوس کی بات یہ کہ آج ہم اس کا پورا الٹا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں ہم سال بھر جو ہے فارغ ہوتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آتے ہی کاروبار پر لگ جاتے ہیں دگنی دگنی چوگنی محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے بھی لگ جاتے ہیں اور نیکیوں سے قافل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم دنیا بھر میں آج ہم لوگ مظلوم ہیں ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن ہم پہ لیکن پھر بھی ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے کیوں؟ آئے گی بھئی اگر آپ اللہ کے ولی نہیں بنیں گے تو اللہ کے ولی بنو پھر دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ کون آپ کو تکلیف دیتا ہے کون آپ کو ستاتا ہے کوئی نہیں ستائے گا آپ کو تو ہمیں یہ ساری ساری چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے اللہ کی سنسیاریٹی طور پر آپ سنسلوں فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ صحیح اور بخاری کی حدیث ہے 37 اور 38 جو بھی شخص راتوں کی عبادت کرے راتوں میں نماز پڑے سنسیاریٹی سے سچے دل سے اور رمضان کے روزہ رہے سچے دل سے اس کے پچھلے گناہ پورے ماف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ کیا نہیں گناہ کرتے ہیں ہم لوگ کون ہاں ایک مہینے کی عبادت میں آپ کو سال بھر کی گناہ ماف ہو رہے ہیں سبحان اللہ ہر پل ہمارا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر پل ہم ہر دن ہر اللہ وہ عالم ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہم خود ہی حساب نہیں ہے تو سارے سارے گناہ اللہ ماف کر دے گا اگر آپ سچے طرح سے دل سے عبادت کرتے ہو سبحان اللہ ہم عاشہ فرماتی ہیں کہ افضل صلی اللہ جو ہے عشاء کے بعد جو ہے نماز پڑھتے تھے ایک رات آپ آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبومی میں شاید اور تو صحابہ آپ کچھ صحابہ آ کے پیچھے نماز پڑھے آپ کے پیچھے سیکنڈے پھر افضل صلی اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو بہت تعداد میں صحابہ جمع ہو گئے افضل صلی اللہ صلی اللہ کی پیچھے نماز پڑھنے کے لئے تو افضل صلی اللہ نے دیکھا دیکھ کے آپ تیسے اور چوتے دن نہیں آئے یہ سوچ گے کہ بھئی ارے کہیں میری اومت یہ نماز اپنے آپے فرض نہ کر لے تو بس یہ عمل ہے الحمدللہ جس کی ویسے آپ نے پتہ چلتا ہے کہ ترابی کی نماز فرض نماز نہیں ہے سبحان اللہ لیکن یہ بہت محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہو یہ اچھی بادت ہے ذکر کرتے ہو تو یہ بھی اچھی بادت ہے سجدہ کرتے ہو اللہ کے سامنے یہ بھی اچھی بادت ہے تو ان سب کو ان سب کا جو مغز ہے ان سب کا جو ملائیں گے اگر آپ تو وہ آپ کو ملے گی نماز میں ملے گا کمبینیشن ان سب چیزوں کا قرآن بھی مل جائے گی عذکار بھی مل جائیں گے سجدہ بھی مل جائے گا ذکر بھی مل جائے گا اللہ کا سبحان اللہ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ملیہ ہوں کی تھندہ گئے سبحان اللہ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم ہم حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری جو دس راتیں ہوتی ہیں تاخراتوں میں جو ہے اپنی لنگی کس لیتے تھے تو مطلب اس کے دو مطلب ہے مجید میں فرمار رہے تھے کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ہماری موہوں کے ساتھ اپنی اہلیہوں کے ساتھ جو ہے ازواجی تعلقات خائم جائے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب یہ ہوا اور دوسرا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہے فوکس کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے کچھ اور کام نہیں کرتے تھے کہ بھئی بس بس کام عبادت ہی کرنائے میں یہ مطلب ہے اس کا موراللہ جو مجھے یاد ہے سبحان اللہ تو دس یہ آخری دس دن ہوتے تھے جو اپنی اتقاف میں گزارتے تھے مسجد میں تو امہ عائشہ بھی مسجد میں شاید میں سناوں کہ امہ عائشہ بھی اتقاف کرتی تھی عبادت اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبحان اللہ تو یہ بس یہ ایسا پیدا ہے پیدا من مہینہ ہے کہ اللہ ہمارے جو ہمارے لئے بس سکول کے لے کیونکہ کئی لوگ سے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہے میرے جو مسجد کے جو امام صاحب تھے پچھلے سال جو ہے ترابی پڑھائے تھے رمضان سے ایک دن پہلے بیچاروں کا ایکسڈنٹ ہو اور انتخال ہو گیا رمضان نصیب ہے انہیں ہوا بیچارے ینگ بچے لڑکا تھا پچھلے سال کا تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں رمضان سے فجر حالی کی توفیق دے اس سال اور آنے والے سال بھی جو ہے ہمیں رمضان نصیب کرے آمین کہنے اور سننے والے کو ہم سب کو عمل کی توفیق دا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ